بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں نے اپنے خود پیارے پیارے ہمزاد کی عمل اپنے مدرسے کے نا کہنے کے باوجود بھی میں نے ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ ہمزاد ایک اللہ کا نے ایسی مخلوق بنائی ہے جس کو خبز کرنا وہ خود مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنے والد صاحب کے جتنے بھی عمل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ ان عمل کو کر کے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں ٹھیک ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف پریشان اور دکھی دل اور بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرنا ہے کسی مسخب سے یا کسی ایسی بات سے یا ہم کوئی غلط کام نہیں ہے یہ طبعہ ناؤس بللہ نوری عمل بتاتی ہوں تو اس میں کسی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا مقصد ہے اسی کے ساتھ اپنی فیڈیو کو شروع کرتی ہوں تو دیکھیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ہمزاد ایک مشکل قوم ضرور ہے لیکن اللہ کی قوم ہے ناممکن نہیں ہے اس میں کوئی چیز بھی ناممکن آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں آج جو معمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جاری ہیں ہمزاد کی عمل میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہمزاد کی عمل میں پرحیز لازم ہے جلالی جمالی پرحیز ہیں کیونکہ ہم پری مقلات یا حاضرات کی عمل کو نہیں کر رہے ہم ہمزاد کی عمل میں کر رہے ہیں کیونکہ سب سے مشکل عمل ہمزاد ہی ہیں جنات پری مقلات حاضرات اور ہمزاد سب سے بڑا عمل ہمزاد ہوتا ہے میں نے علاقے پوری خوشش کی اپنی طرف سے آپ کو بہت آسان آسان عمل جو ہیں پیش کیے لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اسی کے ساتھ میں آج اپنا ہمزاد کا عمل شروع کرتی ہوں آج کا جو عمل ہے وہ دسوں عمل میں آپ کے ساتھ شروع کیا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی پہلے والا عمل کو مشکل لگ رہے ہوں تو یہ والا عمل آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پریش جمالی جرالی کرنا ہے ٹھیک ہے نوچندی جونیرہ کو آپ نے عمل کو شروع کر رہا ہے اور عشاء کی نماز کی بقت آپ نے نماز لگتے ہی یہ مل پڑھنا ہے اپنے نام کی عداد کے مطابق آپ نے ٹھیک ہے اپنی نام کی عداد جو ہے وہ آپ نے پہلی نکال لینے ہے کہ آپ کے نام کی عداد کیا ہے ٹھیک ہے کتنی آپ کے نام کی عداد کمتے ہیں جتنے بھی ہمزاد کی عمل ہے اس میں نام کی عداد کے اترین یقین کیا جاتا ہے نام کی عداد ساتھ ہی عداد یہ حمزاد کا جو ہے ست طریقہ پر چلتا ہے جب آپ اپنے حمزاد پر رہی ہوتے ہیں تو اپنے حمزاد کو دیتے ہیں آپ اپنے نام سے عداد لے رہے ہیں نوچن کی جنگرات پر شروع کرنا ہے جلالی پرہیز اور جلالی پرہیز نازمن کرنا ہے اور ایسار قائم کر لینا ہے جیسے آپ کو پہلی ویڈیو میں ایسار کا طریقہ بتائیں گے تو ویسے کر لینا ہے اگر بطی جو آپ کو سکھائی گئی ہے بنانا وہ اپنے بنا لینا ہے اور ساتھ میں اگر بطی کو سلگا لینا ہے گھنٹہ پر لیا پر ایک اگر بطی کو سلگا لے جہاں پر آپ عمل کرنا لگے ہیں وہاں پر اپنے آسپاس حسار قائم کر لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ پرہیز کے ساتھ آپ اپنے عمل شروع کرتے ہیں تو زکاة ورد کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کا حمزاد مزخر ہو جاتا ہے یہ عمل جو عمزاد ہے آپ نے صرف اکیس یوم تک دہرانا ہے جتنے بھی آپ کے نام کی عداد ہیں جو عیاد آپ کو بتائی جاری ہے یا جو عبارت آپ کو بتائی جاری ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے اپنے نام کے ساتھ اس عبارت کو روچے ماہ نو چندی جمعی رات سے شروع کر کے اکیس یوم تک بیرت کرنی ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں جیسے جیسے اگر آپ کا نام جو بھی ہے اپنے نام کے ساتھ اس عبارت کو روچے ماہ نو چندی جمعی رات کے ساتھ شروع کر کے اکیس زن تک فیرد کرنی ہے جتنے بھی آپ کے نام کی اداعت نکلتے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ کے اگر تین سو بھی نکلتے ہیں تو آپ نے یہ بھارت تین سو مرتبہ پڑھنی ہے نو چندی جو میرات سے شروع کرنی ہے اور اکیس زن تک آپ نے یہ عمل کمپلیٹ کرنا ہے ساتھ میں اگر بتی جو بتائیں گے وہ سلگاتے رہیں پہلے گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں عبارت یہ ہے غور سے سننے کسی قسم کی کلتی نہیں دو سے چال میں جبا عبارت بولا جاتا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہوں اینی امن تود بی ربی کمی فسماون اینی امن تود بی ربی کمی فسماون ٹھیک ہے آگے آیات ہے اکی آیات ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو فسماون ہی بھی بڑھ سکتے ہیں تو آپ نے پکی آت کو ہٹاتے ہیں تو فسماون ہی بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے ویسے آیات پکی ہے تو پھر آپ نے فسماون تک پڑھنا ہے ٹھیک ہے اینی امن تود بی ربی کمی فسماون ٹھیک ہے یہ لازمان آپ نے پڑھ لینی ہے دوبارہ سر بیٹھ کرتی چاہتی ہوں پریز جمالی جلالی لازمان کریں ٹھیک ہے اور جہاں پر بھی آپ عمل کرتے ہیں پہلے بھی بتایا جاتا ہے دوبارہ پھر بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ عمل شروع کرتے ہیں تو پلیز مہربانی کر کے روشنی کا خیال رکھا کریں روشنی کم جلایا کریں ٹھیک ہے کم از کم ایک چراغ کی روشنی ہونی چاہیے یا پھر آپ زیرو کا بلک بھی جلا سکتے ہیں اگر ایک چراغ نہیں جلانا پسند کرتے تو آپ نے روشنی کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جمعیرات نوچندی جمعیرات کو ٹھیک ہے اگر نوچندی جمعیرات کا نہیں پتہ تو میری پہلی ویڈیو دیکھیں اس میں نوچندی جمعیرات کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ نام کی عداد کے مطابق آپ نے جو ہے عمل شروع کرنا ہے جتنے بھی آپ کے نام کی عداد نکلتے ہیں اس نام کی عداد کو آپ نے لینا ہے اور نوچندی جمعیرات کو عمل شروع کرنا ہے باپرحیز کرنا ہے ٹھیک ہے جتنی بار بار بتایا جاتا ہے باپرحیز عمل کریں جمالی جلالی کے ساتھ پر حضرت کریں اور آپ نے حسار لازمین قائم کر لینا ہے حسار کے ساتھ نہ بھی پڑھیں گے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن حسار لازمین قائم کر لیں حسار کا طریقہ بھی بتا دیئے گی دوبارہ پھر بتایا جا رہا ہے حسار مرد ساتھ کر سی بسم اللہ کے ساتھ اور تین دفعہ کمشری تینوں تین تین برد بہت بڑھیں گے آخر جو قرآن پاکست ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کہا کرنا 21 یوم کا یہ برد ہے 21 یوم تک آپ نے اس کی ذکاتہ دہ کر دینا ہے حسار سامنے آ جائیں گا تو آپ نے اس سے جو بات آپ نے وعدہ وغیرہ اس سے لینا ہے یہ جو بھی آپ نے اس سے عمل کی بارے میں اس سے بتانا ہے یہ بات کرنی ہے وہ بھی آپ اس سے بتا دی جائیں گا تو وہ آپ کے حد ساتھ رہا کریں گا کہ آپ کیسا آپ اس کو تصفیر کر لیں اس کے آنے کا مقصد آنے کا وقت آنے کا جو بھی جس طرح بھی آپ مقرر کرنا سکتے ہیں پوچھ لی جائے گا اور اس کو بلائے کیسے جائیں وہ بھی آپ اس سے پوچھ لیے گا کہ کیا ایسا لکھیں کیا ایسا پڑھیں تو آپ حاضر ہو جاؤں تو وہ حاضر ہونے کا بھی طریقہ بتا لی گا دوبارہ سے آیات کو دوبارہ سے کاؤنٹ کرو جائیں دوبارہ سے بتا رہی ہوں دوبارہ سننے اینی امن تو بی ربی کم فس ماؤن دوبارہ سننے اینی امن تو بی ربی کم ٹھیک ہے فس ماون دیکھیں ہمت آپ کی ہے ہمتت ہماری ہے عمل کرنے سے کریں ایک دفعہ بتا دیجئے کہ میں کوشش کروں گی آپ کے پیچھے میں اپنے والد صاحب کو کھوں گی آپ کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے تو آپ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوگا تو انشاءاللہ اسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی جس طرح جس طرح بتایا گی میں سے عمل کرنا اگر باتی کا طریقہ بھی ساتھ میں دے دوں گی وہ بھی آپ کر لیجئے گا اسی قسم اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا آنے والی میری ویڈیو گیاروی عمل پر ہوگی ٹھیک ہے اسی قسم اجازت دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی پہلا نوٹیفکیشن آنے والی پہلی جو ویڈیو ہے آپ تک فوراں پہنچ جائے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازم نون کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ کی جائے اور کلیٹ ٹون کی آواز سے وہ آپ کے پر پہنچ جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی چینل کو شیئر کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کمرس کیجئے گا اگر بات کو نہیں سمجھاتی اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بھی کمرس کیجئے گا اسی کے ساتھ جائے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے حاجزات کی اور جنات دری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتائی کاجل کیسے تیار ہوتا ہے تو بطنہ تیسے کاجل اگر آپ پولند آتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ یا گوٹے پہ گوٹی کے ناخون پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاصلات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا آلہ قسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی وجہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاصلات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگر بکتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام اگر بکتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگر بکتی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت ہی بلند اور بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزہ مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقناطیس لوگیہ کسی طرح کھینچتا ہے اس پر جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھلائے گی تو ان کا نصول جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جعور بکتی ہے بتاؤں گی اور وہ بنانا سیکھیں سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے ہیں بتاتی شلو کہ پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی ہی بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر مشک بہت رانکے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پر دکھتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بتی جلائیں ان کی اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ کون ہی فیصلہ اور انساب کریں کہ غریب انسان بڑی بارمی یا غریب انسان جو گھر میں پیٹ بارتر روپی تقلی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بتی کہاں سے خرید کر رہے گی اور کیا سے جلائیں اس سے بے تضوئے خود اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے اتنی نائیں گی یہ موش کو ذاکران اور یہ انبر کی خوشبوئیں کہاں سے گھر پرید کر لائیں انبر موش ازاکران اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بیان پرید کر رہے تب بھی کم ہیں ان کی خوشبوئی کے آگے جو میں آپ کو اگر بتی یا جو میں آپ سے خود بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ پہ کچھ چھوٹے ہیں موش تو ذاکران اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے کوئی برکت بلند ہے آپ وہ والے اذر بتی وہ والے صفور بنائیں انشاءاللہ ہاظرہ جنات قریم کو نام سے اپنے پاس بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں جب آپ جیسے بتیں گے ویسا ستمس آپ کو صلاح ملے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اذر قطع پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبودار ہوں ٹھیک تو ان اگزام پہ آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سجلائیں تو آپ کا پورا کمرہ اگر حاضرات کی اگر بکتی بنانا اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے اور وہ ایک قویز ہے وہ ریڈیو میں پوسٹ پر دوں گی تو آپ لے لیجئے تو آپ میں لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ جانا جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے کھوڑے سلو کوئلے جناب بطن میں رکھتے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر بطی یہ تھوڑا سا سکھوڑ سلو گانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مہتر ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں ان اجزاء کے خوشبور سے دور سے دور سرات روش روح کرنے اور جو ہاتھ رات کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبور کامال کا یہ اپنی ناسمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے دہن کرنے چاہتے املاد کی بنیان میں چاہتے یہ سفور کبھی نہ بھول لے اپنی کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتے چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غنات کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار سفید سفید سندھ کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اگ چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چہ دولہ کل اجزہ ملا کر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کونٹ کر دی جی گا دوبارہ میں بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتے ہوں آپ پھر میند رائے گا دوبارہ سننے نمبر ایک دہم بھوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلا کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ چائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس سالہ ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جابتری ایک دولہ دولہ سوری میری کاؤنٹنگ میں بلتی پھر آگئی ہے تو نمبر جائفل جنسی اپنرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری چیکہ ایک دولہ اونیس اگر خوشبودار لپڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لپڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک دولہ اور بائیس اکیس چینس خمس ایک دولہ اور بائیس چینس دیلہ ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے بہتی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ میرے والد صاحب نے لکھ کر گی تھی اس لئے میں انگل چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں مجھ سے بہت خوشش کر لئے تو مجھ سے کو سٹیک ہوگی ہوں تو آپ بھلی اس کو بنانے کے میں میں ویڈیو کے نیچے دے دوں چلتی ہوگی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں بھی تو ان چین آپ تک وہ بھی پہنچ جائے گی تو وہ سب مو ہے کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی دیکھ رہے تو ہمارا چینل سب سکرائب کریں تا کہ ہماری تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی